اوم شیگری شاہی نما رادرائے دوستو آپ سبھی کا میرے چینل ودکتہ اس لوجر میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نائن لکشن ایسے بتانے والے ہیں جس سے کہ آپ کافی حد تک انمان لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بی بوئی کو کنسیف کیا ہے یا بی بی گرل کو دوستو یہ جو لکشن ہے ہمارے دیکھیں بڑے بزرگ جو گاؤں میں دائمہ ہوتی ہیں اور 90% گروتی محلاؤں میں یہ لکشن بلکل صحیح پائے گئے ہیں تو دوستو اس سے آپ کافی حد تک بلکل صحیح انمان لگا سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل کا یہ ادیش ہے بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لڑکا لڑکی میں بھید بھاو کریں یہ صرف آپ کی اس سکتہ اور جنرل نولیج کے لئے بنائی گئی ویڈیو ہے دوستو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب ٹکر رکھا تو سسکرائب جرور کر لیں بگلنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میرا آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے لکشن کی بات کریں تو اس لکشن کو دیکھیں آپ کو ساتھ کے آٹھویں مہینے تک مطلب دیکھنا ہے اور یہ لکشن 100% بلکل صحیح نکلتا ہے گروتی مہلاؤں میں اگر آپ نے پریگننسی کے دوران بہت زیادہ جیسے ویڈ گرین کیا ہے آپ کی پوری بوڈی میں ہی ویڈ بڑھا ہوا ہے آپ کی مطلب کمر کافی زیادہ بھاری ہو گئی ہے آپ کا ویڈ پوری بوڈی میں ہی دکھائی دے رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے وہی پر اگر آپ نے نورملی مطلب جیسے بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت آپ کا جسے ویڈ بڑھا ہوا ہے آپ کا ویڈ بھی صرف آپ کو ٹمی ایریا میں ہی نجر آ رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہی پر اگر آپ کو اپنے بچے کا جو بھار ہے اور پیٹ آپ کا نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے بچے کا ویڈ بھی آپ کو نیچے کی طرف پیٹ میں ہی مطلب پیٹ کے نچلے حصے میں ہی محسوس ہوتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہی پر اگر آپ کو زیادہ اپنے بچے کا ویڈ کمر کی طرف یعنی اوپر کی طرف زیادہ محسوس ہوتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگلے لکشن کی بات کریں تو دوستو جیسے ہی آپ پریگننسی کنسیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں فرسٹ اور سیکنڈ منت میں بہت سی گروتی مہلاؤں کو الٹیاں گیس چکر جیسا محسوس ہوتا ہے لیکن آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ نورملی کھانا کھا پا رہی ہیں آپ کو اس طرح کی سکنس نہیں ہو رہی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو موننگ کی بجائے ایوننگ کے ٹائم پر الٹیاں یا چکر محسوس ہوتے ہیں جی خراب ہوتا ہے تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلے لکشن کی بات کریں تو دوستو وہ ہے آپ کی بریسٹ میں بہت زیادہ بدلاب دکھائی دینا دوستو جیسے ہی آپ کی پریگننسی کنسیو ہوتی ہے تو تیسرے چوتھے مہینے کے بعد اگر آپ کی جو بریسٹ ہے بہت زیادہ جو نپل ہے بہت زیادہ ڈاک ہو گئی ہے اس کا جو کالا گھیرا ہے وہ کافی زیادہ چوڑا ہو گیا اس پر چھوٹے سے دانے اُبھر آئے ہیں یا آپ کو اپنی بریسٹ میں جیسے ہی ٹچ کرتے ہی بہت زیادہ جیسے درد ہوتا ہے یا اس میں آپ کو ایٹھن محسوس ہوتی ہے تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلے لیکشن کو دوستو دھیان سے سنیے گا یہ کافی ساری گروتی محلاؤں میں پایا گیا ہے اگر آپ کے کمر میں اور لیفٹ سائٹ کی طرف مطلب جہاں درد رہتا ہے اور یہ درد مطلب آپ کی لیفٹ سائٹ سے ہوتا ہوا پیٹ کی طرف اگر آپ کو جیسے درد محسوس ہوتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر دوستو اگر آپ کو چوتھے سے ساتھویں مہینے تک بہت زیادہ یورین کی پرابلم ہو رہی ہے آپ خوب پانی پی رہے ہیں اور آپ کا جو یورین ہے فرس یورین بہت زیادہ ڈاک یلو آتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلے لیکشن ہے دوستو اگر آپ کی نابی کے آس پاس کا ایریا بھی بہت زیادہ جیسے ڈاک ہو گیا ہے آپ کی نابی ڈاک ہے آپ کی نابی کے آس پاس کا ایریا بھی بہت زیادہ جیسے ڈاک ہو گیا آپ کو اس میں خجلی ہوتی ہے تو یہ سائن بھی دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن ہے دوستو اگر آپ کی پرینگنسی کے دوران آپ کے ہاتھ پیروں کے جو ناکون ہیں بہت زیادہ یلو ہو گئے یعنی پیلے پڑ گئے ہیں تو یہ سائن بھی دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے نیکس لکشن ہے دوستو اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے یا مدرڈ ڈاک سرکلز بہت زیادہ جیسے بلیک ہو گیاں یا ڈاک سرکلز بن گیاں تو یہ سائن بھی لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بی بوئی کو کنسیو کیا ہے اگلا لکشن ہے دوستو بہت سی گروتی مہلاؤں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی جو بریسٹ ہے اس میں آپ کو سویلنگ آ گئی ہے یعنی آپ کو تھوڑا سا اس میں سوجی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ جیسے چھونے سے بھی اگر آپ کی بریسٹ میں درد ہو رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کی بریسٹ سے دودھ جیسا پانی مطلب گاڑا پدارتھ نکلنے لگتا ہے تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگر آپ کا جو دودھ ہے بہت زیادہ جیسے ڈاک یلو میں نکل رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں بی بی بوئی ہونے کا ہی مانا جاتا ہے دوستو یہ کافی سارے ہم نے آپ کو لکشن بتائے ہیں جو بڑے بزرگوں دائمہ دورہ بتائے گئے ہیں اور ادھکتر گروتی محلاؤں میں دیکھے بھی گئے ہیں تو دوستو ان میں سے اگر کچھ لکشن بھی آپ سے میچ کرتے ہیں تو آپ ایک صحیح انمان جرور لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر جرور کریں آپ سبی کو اوم شیگری شاہ